منتصرانی بہنی دی فالورس آف امام اللہ علی امام علی علیہ السلام کی آخری وسیعت اپنے بچوں اور مومنین کے لئے جب آپ کو ابن ملجم لانت اللہ ضربت لگا چکا تو آپ نے امام حسن امام حسین سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے جو کہنا حق اور حق کے لئے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لئے کرنا ظالم کے مددگار مت بننا اور مظلوم کے مددگار بننا میں تم کو اور اپنی تمام اولاد کو اپنے کنبے اور جن جن تک میرا یہ وسیعت نامہ پہنچے سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی رنجش کو مٹانا عام نماز وروزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے کام کاج کا خیال رکھنا تاکہ فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجود کی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورسہ دلائیں گے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبت لے جائیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اپنے جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر محلت نہ پاؤ گے جان مال اور زبان سے راہِ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو بھول نہ جانا اور تم پر لازم ہے کہ آپس میں ملجل کر رہنا اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیس کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں کبھی قدم پیچھے نہ ہٹانا ورنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے پھر تم دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگے پھر ارشاد فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹوں ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے یا قتل کر دیے گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لو دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور دیکھو اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں تو اس کی ایک ضربت کے بدلے میں صرف ایک ہی ضربت لگانا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کٹو چاہے وہ کٹنے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو موسیقی 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 موسیقی